ہمارے نبی نے بیان فرمایا منذوبی حلی غیر اللہ ہی فقدہ شرک جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کیا اس نے شرک کیا شرک کیا شرک ہے عبدالخادر جیلانی کے نام پر گیارویں کرنا کہتے ہیں کہ میرے نام کی گیارویں کرو بس خبر میں منکر و نکر آئے گا ایک مرید ان کا گیارویں کرنے والا خبر میں منکر و نکر آیا پوچھنے لگا من ربو کا یا شیخ مہیدین کا یا انہیں مرید ما دین ہو کہا یا شیخ مہیدین من نبی ہو کہا یا شیخ مہیدین انہیں کنفیوز ہو گیا میں کیا پوچھ رہوں تو کہی گا بھمرا مار رابا تیرا رب کون تیرا دین کیا تیرے نبی کیا میں پوچھ رہوں تو یا شیخ مہیدین کا نعرہ لگا رہا نا کیسا سوال کر رہا اچانک عبدالخادر جیلانی ان کے خبر میں آگئے ہیں بولے تیری مجال کیسے ہوئی میرے مرید سے سوال کرنے کی اور در کر بھاگ گیا منکر و نکیر ڈر کر بھاگ گئے وہاں سے تو تم میرے نام کی صرف جارمی کرنا منکر و نکیر بھی تم کو سوال کرنے نہیں آئیں گے یہ لکھا ہے صیرت غوثِ عظم میں اور لکھتے ہیں صیرت غوثِ عظم میں صیرت غوثِ پاگہ غوثِ عظم میں کہ خیامت کے دن اللہ کی جہنم کے بازو عبدالخادر جیلانی ٹین ٹمارلک بیٹھ جائیں گے اللہ تعالیٰ اگر بائی مشٹک اللہ کی شان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر بائی مشٹک کسی گارلین کرنے والے کو جہنم کا پروانہ اگر سنا دیا عبدالخادر جیلانی ٹینٹ مارلک بازو بیٹھے رہتی جہنم کے اللہ کو بولتی ہیں کہ اللہ کیسا ان کو بھیجا تو ان کو کیسا بھیجا نہیں عبدالخادر جیلانی گلتی ہو گئی اے فرشتو بلا لکھو جو انہیں گارلین کرنے والا انہیں ان کا مرید بلا لکھو اللہ واپس بلا لیتا ہے انہیں ٹینٹ مارلے بازو بیٹھو انہوں اللہ کچھ للکار لے بڑھتی اللہ حولہ وَلَا خُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ اللہ بچائے ایسے خرافات سے میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے یہ دھوکہ ہے دھوکہ شیطان پٹی ڈال دیا آنکھوں پر یہ لوگاں یہ ہری پگڑی والے تم کو یہ دنیا کے ایسے دھوکے کی جھوٹی باتیں کرنے والے یہ تمام دھوکے میں رکھے ہیں اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے بچے رہی ہے ایسے چیزوں سے بچے رہی ہے میرے دین اور اسلامی بھائیوں اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ حتبار کو تعالی دنیا میں ہر خسم کے غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے ہر خسم کے گناہوں کو چاہے تو بخش سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا کبھی نہیں معاف کرتا اللہ تعالی میرے دین اور اسلامی بھائیوں یہ نقش سلیمانی کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا اس نقش سلیمانی میں صفحہ نمبر 106 سے 111 نمبر صفحہ تک اس میں تعویزوں کے ایسے ایسے نقشے بنائے گئے ہیں 106 سے 111 تک اور صرف اور صرف اس میں یہ تعویز تمہارے کو اگر پیشات کے ڈرابس جانے کی بیماری ہے وہ تعویز لکھو کمر میں بان لیو تمہارا وہ نقصان رکھ جاتا تم اگر تم کو بار بار احتلام ہونے کی منی خارج ہونے کی اگر بیماری ہے وہ سورہ کا نقشہ لکھ کر کمر میں بان لیو تمہارا وہ ختم ہو جائے گا اگر تم کو یہ بیماری ہے تم ران میں بان لیو نقشہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کر ہے نقشہ کے اندر اللہ کا نام لکھ کر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہے یہ کہاں دالیں گے یہ کتاب یہ چور دھندے کرنے والے بھلے وہ دھندا کر کر کھا لیں اپنے پیٹ میں جھنم کی آگ بھر لیں لیکن اللہ کے کلام اللہ کو کیا کمر پر باننے کیلئے آیا ہے اللہ کا کلام کیا لوگوں کے نعوذ باللہ منظالک ان کے ناپاک جگہ رانوں پر باننے کیلئے آیا ہے اللہ کا کلام یہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے مسلمانوں اپنے ہوش میں آؤ ہماری باتیں شاید آپ کو کڑوی لگتی ہوں گی حق ہمیشہ کروا ہوتا ہے ہمیشہ کروا ہوتا ہے ہماری باتوں کو برا مت مانو یہ سچ ہم کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر 111 سے 106 سے 111 112 تک یہ تعویز ران پر بان لو وہ تعویز یہاں بان لو تمہارے بیوی کے ڈلوری کے مسئلے آسان ہو جائیں گے ڈلوری آسان ہو جائے گی وہ آسان ہو جائے گی یہ آسان ہو جائے گی اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 124 سے 151 تک ہر قرآن کے سورے کا نقشہ اس میں بنا لیا گیا ہے قرآن مجید کے ہر سورے کا ایک ایک نقشہ اب اس نقشے کے اندر نمبرات ہیں یہ نمبر کیا ہیں یہ ابجد ہوز علی باتا سا جیم حاخا یہ جو آلفابیٹس ہیں عربی کے اردو کے ان کو چند حروفوں میں جوڑ دیا ابجد ہوز ہوتی ابجد کیا مانے علی بات جیم دل ہوتی ہے توی یا ہوتی کلیمن کاف لان کلیمن کلیمن اس طرح چند حروفوں کے ترتیب سے آلفابیٹس کو لکھتے ہیں اور اسے نمبر دیا جاتا ہے اسے نمبر دیا جاتا ہے کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس بیس تیس چالیس پچاس سات سات ستر اسی نمبر سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو آٹھ سو نو سو ہزار اس طرح نمبر دیتے ہیں اب کوئی بھی نام لکھتے ہیں اس نام کا نمبر نکالتے ہیں نمبر نکال کر اب اس نمبر سے اسے موسم کرتے ہیں اس میں نقشے میں لکھ دیتے ہیں خورانی آیات کی نمبر اب پتہ نہیں کہ وہ آیتوں کا نمبر ہی ہے یا کسی جادو کے منتر کا نمبر ہے نقشے میں نمبرات نکال اسے تاویز بنا کر دے دیا جاتا ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ تاویز پلیتے گلے میں ٹنگانا یہ تمام کے تمام چیزیں یہ حرام اور ناجائز ہیں اور گھر پر لگانے کے واسطے یہ دیکھو ایسے تختیاں دی جاتی ہیں یہ المونیم کی تختی ہے یہ کیا کرے گا تمہارے گھر میں بولتے ہیں تمہارے گھر کا سارے پریشانی دور کر دے گا یہ تختی دور کرے گی یہ چھوٹی تختی تمہارے پریشانی دور کرے گی یہ دروازے پہ بیٹے ہیں کون بیان دے دروازے پہ لگا لے نچے گھوڑے کی نال رہنا پیشانی کے اوپر یہ پتہ رہنا تمہارے گھر میں کوئی سے شائطان بھی آتے نہیں کوئی سے جنناتان بھی آتے نہیں کون سے جادو گراں بھی آتے نہیں کیا بلایش نہیں آتے یہ بان لینا بیٹے اور دکان میں پریشانی ہے یہ نقشہ ہے یہ دکان میں لگا لے یہ اصلی نقشہ یہ یہ بیچارہ اہل ادیس ہوگا نکال دا لیا یہ دکان سے نکال دا لیا یہ پلاسٹک میں لپٹ کو دے دا لے یہ محمد لکھ کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رہے لطیفن لکھ کر رہے اللہ کا نام اور اس میں نہیں سمجھ میں آئے جیسے پلک ایسا کھکر لکھ بڑھ جاتا ہوں کسے پڑھنے بھی نہیں آنا ہو جادو کے منطرہ نمبر آت لکھ کر دے دیا جاتا ہے اے بیٹے یہ دکان میں لگا لے تیرے دکان میں اب برکت ہی برکت تیرے گھر میں کیا ہے بلاؤں کا دفاع کیوں اللہ کے نبی خوران اور حدیث میں کوئی مسخہ نہیں بتائے کیا جو تمہیں دھندے کر لے کوئی یہ سب بتا لے بیٹھ گئے اور یہ یہ دیکھو یہ تامبے کے یہ پیتل کے یہ تگڑا یہ میں دکان سے خرید کے لائے ہوں یہ یہ کسی کے پاس سے لیا نہیں یہ دکان کیوں بتانے کے واسطے بھئی اللہ کے واسطے یہ سے دھوکے سے پڑھو اس میں ایسے ایسے نقشے ایسے ایسے اس میں غروف یا اللہ یا رحیم یا کریم یہ تمام چیزیں یہ کیا کرتے ہیں جی تم نہ پریشانے سے بچاتے ہیں کیا نہیں یہ جہنم میں لگ جاتے ہیں تم نہ یہ جہنم میں لگ جاتے ہیں یہ پریشانے سے نہیں بچاتے اس کی دلیل کیا ہے خورانِ مجید یہ سورہ بخرا بخاری کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے خیامت کے میدان میں مَنْ عَلَّقَ شَيْعَا وِقِلَ عِلَهِ عَzonyُمُ الْخِيَامَةُ جو کوئی اپنے گھر میں اپنے دکان میں اپنے مکان میں اپنے گلے میں ایسی چیزوں کو لگائے گا اللہ تعالیٰ خیامت کے دن اسی کے حوالے اسے کر دیا جائے گا اسی کے حوالے اسے کر دیا جائے گا یہ دکان میں لگانے والا نقشہ یہ گھر میں لگانے والا نقشہ یہ گلے میں ٹنگانے والا یہ تمہارے دکانوں کو یہ خالی پیپر ہے اسے فریم میں گلاس فریم کے ساتھ کرگو دیتی ہیں گلاس فریم کے ساتھ بیٹے یا لگا لے تو کیا بھی نہیں ہوتا تمنا نمازان پڑھے نہیں چلتا کیا نہیں پڑھے چلتا بس حرام کا کاروبار بھی کر رہا تو یا لگا لے بارکتے جبارکتے اس میں